حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے دوسری بات جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا تیسری بات حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا مانگنا شروع کر لیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بیعدبی تک پہنچتا ہوں سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے سارا دین عدب کا نام ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جو دین عدب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے عدب سے شروع ہوگا صحابہ کا عدب اہلِ بیعت کا عدب اولیاء امت کا عدب رسولوں کا عدب پیغمبروں کا عدب بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی عدب جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی اور ان پتھروں کا بھی عدب جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی عدب جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے صفہ اور مروہ کا بھی عدب دین تو ہے عدب غزوہ احد میں خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور شہید کر دی گئے تو وہ بوڑی عورت دھوڑتی ہے غم زدہ ہے اور لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہے کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے تو ملنے والے کہتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اسے منزل دے دی بتاؤ حضور کیسے کوئی بتاتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا کہتی یہ اس کی آرزو تھی مجھے بتاؤ حضور کیسے کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہا اس کو پلایا ہوا دودھ کام آ گیا بتاؤ حضور کیسے کسی نے کہا کہ تیرا خامند شہید ہو گیا ہے کہا کہ میں وہ شہید کی بیوہ کہلاؤں گی بتاؤ حضور کیسے تو کسی نے بتایا حضور خیریت سے تو اس نے اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت گوارہ ہے ہر دکھ گوارہ ہے اندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کرے گا تو پھر ہمیشہ استراب میں رہے گا کیونکہ وہ جو چاہ رہا ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا اور اگر کوئی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر ہر حالت کے اندر اسے خوشی نظیب ہوگا تو زندگی کا حسن دولت کی کسرت سے نہیں تمانیت قلب سے ہے اور یہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہ مال جمع کرتا رہتا ہے گنتا رہتا ہے گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دائمی بنا دے گا کلہ ایسا ہرگز نے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَة ہم اس کو پکڑ کے ہوتامہ میں ڈال دیں گے یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے چاٹ جائے گی یہ زندگی بے چین مسترم اس لیے کہ ہم نے زندگی کو اس طرح نہیں گزارا جس طرح بنانے والے نے کہا ہے کہ اس کو گزارنا ہے اس کی جو ڈرائکشن اس کے مطابق اگر ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو یا آپ ایک چھوٹی سی چیز کا کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں جو ایک انسان نے بنائی ہے اس کے کتنے فائدے ہیں اس کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے تو جو وجود رب نے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کر کے کہا ہے کہ میں نے اسے احسن تقویم بنایا ہے جینے کے ہاتھ ہمارے چلے یہ زندگی تلزز دیتی یہ زندگی سامان راہت ہوتی یہ زندگی سکون آور ہوتی یہ زندگی حضے باطن اور حضے ظاہر کا سبب ہوتی لیکن یہ زندگی ہمارے اپنے لئے عذاب بنی ہے اور اوروں کے لئے بھی عذاب بنی ہے ہمارا وجود اوروں کے لئے بھی عذیت کا سبب بنائے اور ہمارے اپنے لئے بھی عذیت کا سبب بنائے ہم نے وہ اسلوب اختیار ہی نہیں کیے جو بنانے والے نے کہا کہ اس کو اس طرح استعمال کرو پھر دیکھو اس کی بہاریں کیا ہیں اور اس کا لطف کیا ہے حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکل دیتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑھتا تھا ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانچھڑے آجدے وچ محمد نوٹالیا سی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت اکمستانی ہیں مخمورک کی ہنمد بھریاں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو میں جب اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھتا ہوں آپ جب اپنے نام کے ساتھ محمدی لکھتے ہیں مصطفی لکھتے ہیں غلام رسول لکھتے ہیں تو پھر آپ کا قد کتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے زمانے نے انتظار کیا ہمیں اللہ نے وہ عزاز دیا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام بن کے دنیا پر لائے تو اس پر ہم اللہ کا دم دم شکر ادا کریں لمحا لمحا شکر ادا کریں شام صویرے شکر ادا کریں اور ہمارا شکر محفل میلات تک ہی محدود نہ ہو ہمارا شکر صرف جلوس تک جھنڈیوں اور منڈیروں پر چراغاں کے ساتھ ہی محدود نہ ہو بلکہ ہمارا یہ شکرانہ حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی روحوں میں اتارنے کے لیے حضور کے لائے ہوئے نظم حیات کو نافذ کرنے کے لیے شام صویرے ہماری زندگی کی جہدے مسلسل بن جائے ہمارے شب و روز کا وظیفہ بن جائے ہمارا طرز حیات بن جائے ہمارا انداز زندگی بن جائے امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارنے کے لیے جیل خانے میں لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں عرب کا بہت بڑا معروف ڈاکوت ابن الحیسم کوڑے کھا کے آ رہا تھا جیل کے گیٹ پہ ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا حضرت جیل میں اور آپ کہا خلق قرآن کے مسئلے میں آیا ہوں تو ابن حیسم نے کہا کہ میں شیطان کا نمائندہ ہوں اور سومی مرتبہ کوڑے کھا کے جا رہا ہوں واپس جا کے پھر ڈاکہ کروں گا میں شیطان کی کانڈنی لگنے دی اور احمد بن حنبل تم تو رحمان کے نمائندے تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ بندہ تو برا تھا لیکن بات بڑی پتے کی بتا گیا اور جب آپ کے بدن کے اوپر کوڑا لگتا نا اور درد ہوتی تو آپ ہائی نہیں کہتے تھے کہتے اللہ مغفر لے ابن الحیسم اللہ ابن حیسم کی مغفرت کر دے یہ صبر کا سلیکہ اس نے مجھے سکھایا ہے کہ وہ باطل پہ کھڑا ہو کے اتنا مضبوط ڈٹا ہوا ہے اور کوہ گراہ بنا ہوا ہے میں تو حق کی راہوں کا مسافر ہوں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ اللہ تعالیٰ میں انہ بکاہو یوزینی تو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں تو سورہ واقعہ اس کے لئے اکسیر ہے اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں یہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتا ہے رات نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا اس میں یہ خبر چل رہی تھی میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جائے جب حسن خود ناز میں آ جائے تو پھر تو حسن کے جوبنی الگ ہوتے ہیں تو چادر کی بکل ماری کالے رنگ کی چادر حضور نے ایسے بکل مار کے کہا کیفہ ترینی یا آئیشہ آئیشہ کیسا لگ رہا ہوں تو ام الممنین بھی تو ام الممنین تھی انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکال دی ہے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکال دی ہے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنے اوپر اوڑ کر کے استراد کر رہے تھے اور لیلت لدھیان تھا چودنی کا چاند چمک رہا تھا میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائزہ ہوا احسن اندی من القمر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور زونے ہیں اللہ اکبر کیا جمال دیا کیا خوبصورتی دی بلی راستہ کاٹ گئی ہے الو بول پڑا جی کووہ بول پڑا تو یہ ہو گیا آٹا گونتے ہوئے آٹا گر گیا ہے تو یہ ہو گیا یہ جہلانہ رسوم بالخصوص خواتین کے اندر موجود ہیں تو یہ تطیر ہے شریعت اسلامیہ اس کی گنجائش نہیں دیتی ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا کھایا اور ضائع کر دیا باقی اس کا نہیں ہے اس کے وارثوں کا ہے وہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے اللہ جللہ شانہو کو آمال میں سے سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کر دینا ادخال السرور فی قلب المومن عبادت مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی عبادت ہے تمہارے رویے سے تمہاری گفتگو سے انداز معاشرت سے کسی کا غم غلط ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر کے تمہیں مل کر کے تمہارے تعاون سے اس کو خوشی مل جائے اس کو مسرر نصیب ہو نہ یہ کہ ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی گدلہ کر دیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر تیل مہنگا ہو رہا ہے اور دیگر ذریعات زندگی کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں تو اس سے پس تو غریب رہا ہے امیر تو اور زیادہ فائدے میں جا رہا ہے اس کا عربوں روپیکہ پڑا ہوا پیٹرول ایک رات کے اندر کتنے عربوں کے فائدے میں چلا جاتا ہے اس کو تو نقصان نہیں ہو رہا ہے یہاں پس تو غریب رہا ہے یہ سرمایہ دارانہ استعماری نظام جو ہے یہ امیر کو تحفظ دیتا ہے مخلوق جب مشکل میں تکلیف میں عذیت میں پریشانی میں بدحالی میں مبتلا ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس کی مدد کرنا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سجدوں سے بھی رب ملتا ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا قیام سے بھی ملتا ہے کعبے کا تواف کرنے سے بھی رب ملتا ہے دیگر آمال خیر قربتِ الہی کا ذریعہ ہیں لیکن جب کسی پریشان حال ضرورت مند کے کام آ جائیں تمہارے رب کا قرب تمہیں نصیب ہوگا بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس نے سواد کی سہر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو اور تحجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے جس کا شوق تھا تو اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا میرے والدے گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی تو فرمانے لے کے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے کچیریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے بچوں کے پالنے کے لیے اپنی ضرورت کے لیے کچیریوں میں جانا خوف ہے نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے تو پھر کیسے جاگ آئے یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا سہری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو راہِ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل سہی لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا ہو وہ مزہ دیا کچھ لوگ شہوانی ریچ بن جاتے ہیں جس طرح ریچ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے جس طرح کچھ لوگ ہیں کہ سوے سے شام تک ان کی نظریں بدکاریاں کرتی ہیں ایسے ایسے بدکار لوگ ہیں کہ کالج کے اندر اپنی بیٹی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہوں تو وہاں بھی اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ہر وقت ان کی فطرت ریچ کی طرح ہوتی ہے گندے غلیز قرآن نے جو کہنا اولائی کا کل انام بلہم ادل یہ چپائے ہو گئے ہیں بلکہ فرمایا چپائےوں سے بھی بتر ہو گئے اور اس شخص کے پلے رہتا کیا ہے جو اتنا غلیز اور گندہ ہو جاتا ہے چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے شکل سے انسان نظر آتا ہے بلہم ادل چپائےوں سے بھی آگے گزر گیا ہے تو انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تو اس کے اس اکل و شعور فہم ادراک اخلاقیات سے ہے اور اگر اس کے پاس یہ کچھ نہیں رہا تو یہ شکل توبو لہب کے پاس بھی تھی یہ توبو جہل کے پاس بھی تھی آج ہم اتنی خاشات کے غلام بن جائیں تو پھر ہم بھی بندروں اور جانوروں سے مختلف نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا صالح پاکیزہ انسان بنائے بعض قاتل لوگ خامخواہی بیچین ہوتے کہ میں کوئی پوچھے تمہیں کیا ہے چیرے کے اوپر خشونت سجائے تلخی ایام کو ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے غم برداشت کر رہے ہیں اندر ہوتا ہوں نے اس کو اس کا عجر رکھا گیا ہے اس کا صلح بتایا گیا ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا ٹھیک ہے کبھی کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں میں پریشان ہوں میں دکی ہوں میں دکی ہوں تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو جب تم ہستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہستا ہے اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا اس لئے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے یوں زائیہ نہ کرو یوں ان کو برباد نہ کرو لوگوں کے سامنے رسوہ نہ کرو اپنے آپ کو اللہ مجھے آپ کو زندگی میں ایسے آمال بجا لانے کی توفیق دے جو محض اللہ کے لئے ہو اس میں مارا نفس کسی صورت میں شامل نہ ہو تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا عجر کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر مینہ و جام سے گزر تو مینہ و جام کے لئے نہیں تیرا عمل محض اللہ کی رضا کے لئے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یقیناً خیر ہی خیر ہوگا یہ پانچ چیزیں اگر اس سے بچ جائے جائے علماء فرماتے ہیں پھر بدبختی سے خوشبختی کی طرف بندے کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں باہیں کھول لیتی ہیں سب سے پہلی کہ کبھی بھی زندگی میں نماز ترق نہ کی جائے یہ تو سوچا بھی نہ جائے کہ میں نماز ترق کروں گا دوسری چیز یہ گمان میں بھی نہ آئے کہ ماں باپ کی بید بھی کی جا سکتی ہے ماں باپ کے حکم کو بھی ٹالا جا سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تیسری چیز قرآن مجید سے دوری اس طرح تعلق بالقرآن رہے کہ اڑنا بچھونا ہی اس کی تعلیمات کو بنا لیا جائے اور تلاوت زندگی کے اندر لازم کر دی جائے چوتھی چیز برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بھاگا جائے ایسے بھاگیں جس طرح کسی موزی جانور سے لوگ بھاگ کے اپنی جان بچاتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت زندگی کا نور ہے اور آخر چیز فرمائی کہ اللہ جللہ شانہو کی تقدیر پر راضی ہونے کا مزاج پیدا کر لیا جائے مالک تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں واوا خوش ہوں یہ مزاج جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے دور کی اسلوب بدلتے ہیں اب خط تو نہیں آتا اب میسج آتا ہے اب انٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل فائر کرنا ہے تو جس طرح چیزیں بدلی ہیں اسی طرح اب بٹ لوہے کے پتھر کے لکڑی کے پیتل کانسی کے بٹ نہیں رہے اب خواشات کے بٹ رہے اب اناؤں کے بٹ بن گئے اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواشات کو اپنا مابود بنا لیا اب یہ امت لکڑی کانسی اور مٹی کے بٹ تو نہیں پوچھے گی یہ خواشات کے بٹ ہیں اناؤں کے بٹ ہیں جو امت کو پارا پارا کر دیں گے جو امت کو تقسیم کر دیں گے میں بڑا ہوں ہم چوما دیگرے نیست یہ بٹ ہیں یہ پرستش ہے لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت ہے تمہیں اس بٹ کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا قرآن سب سے بہتر تذکیہ کا اسلوب اور انداز ہے اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اب وہ کیا کرے نمازیں پڑھنے لگ جائے نوافل پڑھے روزے رکھے صدق و خیرات کرے یہ سب کرنا چاہیے لیکن علامہ نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے تاکہ اس کی موت حالتِ طالبِ علمی میں آئے بلکہ رشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام سے دو اشخاص کا ذکر ہوا ایک عابد ہے تحجد گزار ہے شب زندہ دار ہے بہتے باتیں کرتا ہے دوسرا بس فرض پڑھتا ہے اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے نشرِ علم کے لیے لگ جاتا ہے جو بھی ذرائع ہیں اس دور کے تو اس کے مطابق وہ علم بانٹنے لگ جاتا ہے تو دونوں کے بارے میں پوچھا گیا تو واقع کریم نے جواب دیا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے تو کہا یا خود عالم بن جا یا علم سیکھنے والا بن جا یا علماء کی بات سننے والا بن جا یا ان کے ساتھ محبت کردے والا بن جا ایک دن حضور صلات الاستسقہ پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا تو بعد میں کسی نے پوچھا فرمایا ہاں جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا لیکن میں نے کہا نہیں قیامت کوئی حصہ ہی ہے اب حضور کھڑے کہاں ہیں مدینہ المنورہ میں اور جنت کہاں ہیں صدرت المنتحہ سے اوپر اور جنت کے درخت ستر ہزار سال کی انچائی پر وہاں لٹکتی ہوئی خجوروں کے خوشے یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتحہ نہیں ہے ضرورت یہاں تک کیتی لہذا یہاں تک پہنچا اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا ہمارا ہاتھ تین فٹ تک یا دس فٹ تک پہنچتا ہے نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہو اس لئے فرما جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام خلافت بدل سکتا ہے یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں میں میسج دیتا ہوں کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو کٹھا کرے بائیس کروڑ کی عوام میں سے کوئی سو آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا اور باصلاحیت بھی ہو ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی دس پندرہ سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک کوئی معاملے سیدھے کریں فرمایا لوگو جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمجھ سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا جزاں تو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تُو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مقران تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوں کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا ایک شخص آیا اور آقا کریم کی خدمت میں اس نیارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ہے جس کا عجر زیادہ ہے فرمایا کہ اس حالت کے اندر کہ جب تُو تند رست ہو صحیح ہو اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت اور نالچ بھی ہو اور تجھے یہ دھڑکہ بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں اور تجھے اس پیسے سے جو تُو خرچ کر رہا ہے نفع بخش کوئی کاروبار بھی مل سکتا ہے اس سے تیرے رزق میں اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود تُو کرے تو فرمایے یہ افضل صدقہ ہے نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور آخری ہچکیاں آ رہی ہو اور سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو اور پھر تُو کہے یہ میرا مال فلان کو دے دینا اتنا فلان کو دے دینا اتنا فلان کو دے دینا اللہ کے محبوب نے فرمایا تُو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے اب تو تُو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے جب بندہ خود تندرست ہو اس کو مال کی ضرورت ہو اس مال سے عیش و عشرت کر سکتا ہو دیکھیں میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارہ کروں گا آپ کی اولاد تعظیم دے گوارہ کریں گے لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارہ نہیں کریں گے میں ابھی گوارہ نہیں کروں گا چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عزاز دی ہے میری اولاد میرے سے زد کر کے بھی کھلونے مانگ لے کوئی چیز مانگ لے تو میں زد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا اس نے کسی اور سے کیا تو میرا رب بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیس پہ جائے کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو وہ تمہیں دینے والا ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے جو لوگ والدین کے نافرمان ہو وہ ہوا میں اڑیں چرخ میں جھولیں کروڑوں عربوں میں کھیلیں کبھی بھی دل کا سکون اور باطن کا قرار حاصل نہیں کر سکتے امام غزالی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے اور ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی بے عدبی ماں باپ کی توہین ماں باپ کی گستاکی ہے اللہ مجھے آپ کو زندگی میں ایسے آمال بجا لانے کی توفیق دے جو محض اللہ کے لیے ہو اس میں مارا نفس کسی صورت میں شامل نہ ہو تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا عجر کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر مینہ و جام سے گزر تو مینہ و جام کے لیے نہیں تیرا عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یقیناً خیر ہی خیر ہوگا کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بیعدبی تک پہنچتا ہے سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے سارا دین عدب کا نام ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جو دین عدب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے عدب سے شروع ہوگا صحابہ کا عدب اہلِ بیعت کا عدب اولیاءِ امت کا عدب رسولوں کا عدب پیغمبروں کا عدب بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی عدب جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی ان پتھوں کا بھی عدب جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی عدب جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے صفہ اور مروہ کا بھی عدب دین تو ہے عدب سراپا عدب ہے دین موسیقی